نظریہ پاکستان کانفیس وطن عزیز کی اساسی نظریہ کی ترویج اور اشاعت اور اس کے اسلامی نظریاتی تشخص کو اجاگر کرنے اور بانیان پاکستان کا فکری ورثہ نئی نسلوں تک منتقل کرنے کے ذمہ میں جو خدمات سر انجام دے رہا ہے اسے ہر محبت وطن پاکستانی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے آپ کا جو آج کا موضوع ہے اور اتنی خوبصورت علامہ اقبال کی نظم میرے چھوٹے بھائی سینیٹر وزیر سینیٹر اقبال صاحب نے ولید اقبال صاحب نے جو پڑھی تو وہ جذبہ میں سوچ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں جو علامہ اقبال نے جگایا تھا مسلم امہ کے حوالے سے جب ایسی نظمیں پڑھی جاتی ہیں تو وہی جذبہ اور آپ تصور کیجئے ان کی زندگی میں جب ان اشار کا پرچار ہوتا ہوگا تو لوگ کتنے جذبے کے ساتھ ایک پاکستان بنانے کے حتبار سے اور مسلم امہ کے حتبار سے کتنی سوچ ان کی بڑھتی ہوگی یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان بھی اس دور سے گزرا کہ جس کے اندر ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ گفتو کے حوالے سے اگر مجھے تو خطرہ یہ تھا کہ آٹھ دس سال پہلے کی کیفیت پاکستان کی ایسی تھی کہ علامہ اقبال کا جو شکوہ تھا اگر وہ لکھ دیتے تو جواب شکوہ سے پھر یہ تو بڑی جلدی لکھنا پڑتا یہ شاید نعبت نہ آتی یہ حالات پاکستان کے ہو چکے تھے تو پاکستان ایک الگ رخ پر نکلا اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس پاکستان کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور کراچی پر آیا مثال کے طور پر جہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان یا تو غلط بنا تھا پاکستان میں وہ حقوق نہیں ملے اس کے اندر ابوالکلام آزاد جنہوں نے کتاب لکھی تھی انڈیا ونس فریڈم اور اس کے جواب کے اندر یہاں شاید آپ نام بھول گئے ہو وحید مجھے نام یاد آجائے کہ عبدالوحید خان عبدالوحید خان اس کا جواب بھی لکھا تھا ایک تقریر ہے ابوالکلام آزاد کی جو لال خلے پر انہوں نے کی ہندوستان میں اور اس تقریر کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا ان کی کتاب کے تیس اور آق ایسے تھے جو وہ چاہتے تھے خود مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد میں ان کے مرنے کے تیس سال بعد یا چالیس سال بعد اس کے اور آق جو ہیں وہ پبلک کیے جائے تو اس تقریر کے اندر جو باتیں کہی گئیں وہ تقریر میں نے بھی سنی اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں تم جب جا رہے ہو ایک وطن بنانے وہاں پر تم سے کہا جائے گا کہ تم سندھی ہو تم سے کہا جائے گا تم محاجر ہو تم سے کہا جائے گا تم پنجابی ہو اور یقینا یہ اس دور میں پاکستان میں اس کا پرچار ہونے لگا جس دور میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی تھی مگر اللہ کا احسان ہے میں اس وجہ سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم ان ساری چیزوں سے گزر کر ایک مستحکم اور ایک مضبوط پاکستان کی طرف آ بھی گئے ہیں اور مسلسل اس کی طرف جا بھی رہے ہیں اور اس سے مختلف آپ جو فیسی پیریس ٹنڈنسیز اور سنٹری فیوگل ٹنڈنسیز ہیں جو پاکستان میں تھی اور اپنی آزمائشوں سے گزر کر ہم نے ان پر قابو ہی قابو صرف قابو ہی نہیں پایا بلکہ اور مضبوطی اور دنیا میں مقام پیدا کرنے کے اعتبار سے جو آپ کی قدر دنیا کے اندر ہے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جیو سٹریٹیجک ریزنز ہیں جیو سٹریٹیجک ریزنز اور وجوہات کے علاوہ قوموں کی پہچان بھی بنتی جاتی ہے ہر مارکے میں ہر وقت آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ ایک انوکی قوم بن گئے ہیں اور وہ مثال میں پسی مطابع بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ وہ دنیا میں یہ قومی نیشن بیلڈنگ کے اعتبار سے آپ سے گفتو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک سوال باقی ہے بہت سارے سوالوں کا ہم جواب دے چکے ہیں ایک سوال یہ باقی ہے کہ کتنی جلدی یہ اروج پر پہنچے گی کتنی جلدی پہنچے گی سوال یہ نہیں ہے کہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی میں صرف اس ٹائم فریم کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی اور وہ کیا تیاری ہے وہ تیاری یہ ہے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا نے آپ کو انسانیت سکھانے کی کوشش کی دنیا نے کہا انسانیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مہاجرین آئیں کہیں کسی خطے سے تو تم انسانی ہمدلدی میں ان کو پناہ دو ان کا خیال کرو اور یہ مثال دنیا میں اس وقت کسی قوم نے نہیں دی جو پاکستان نے دی کہ اکیابن لاکھ مہاجرین اگرانستان کے یہاں آئے اور ہم نے پناہ دی اور میں ابھی یوئن کے سیکرٹی جنرل جب تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے فخر ہے اس قوم پر بوجو مجھے فخر ہے کوئی بھی قوم اگر بہتر کام کرے مثال کے طور پر وہ نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر جو تھی اس نے جب نکل کر وہ مسجد کے اوپر جو حملہ تھا اس پر جو ریاکشن کیا وہ مسلمانوں کے لئے نہیں کیا اس نے کیا ہوگا مگر اپنی قوم کو ایک راستہ دکھایا میں اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو راستہ دکھاتا ہے تو لہٰذا جب اس قوم پر میں یوں فخر کرتا ہوں کہ کوئی سیاسی آواز مہاجرین کو نکالنے کے اعتبار سے یا روکنے کے اعتبار سے کوئی بھاری سیاسی آواز آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیے اسیمبلی کو دیکھ لیجئے کہ ڈسکشنز وہاں پر پاکستان میں نہیں اٹھی اکیون لاک مہاجرین اور آج بھی تقریبا ستائیس لاک مہاجرین یہاں موجود ہیں تو دنیا کی مورل اتھارٹی جو ہے اخلاقیات کے اعتبار سے پاکستان نے ایک انوکہ مقام حاصل کیا ہے لہٰذا ذہن میں رکھئے اپنی قوم کو اپنی بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بچہ اس بات پر فخر کرو یہ ہے پاکستان تو لہٰذا میں اس سے آگے جب چلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب علامہ اقبال نے ایک قوم کا تصور دیا مسلم امہ کو اٹھانے کے اعتبار سے بات کی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی میدان کے اندر ایک قوم ایک وطن مسلمانوں کا بنا دیا تو اس کے بعد جو حالات کشمیر کے حوالے سے ہمارے اوپر ٹھوسے گئے تو یہ ہمارے بچپن کی بات ہے مثال کے طور پر قوم کا بچپن اور بچپن کی بات ہے اور یونائٹیڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا بچپن کیونکہ وہ بھی کچھ سال پہلے ہی بنی تھی اور ہم نے بھی امید ظاہر کی اور ہمیں خیال یہ تھا کہ نہرو صاحب جو بھاگ کر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں سیز فائر کی اپیل کرنے گئے تو ہم نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ادارہ بنا ہے اور یہ امن دنیا میں چاہتا ہے اور اصولوں کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا لہٰذا ہم اس راستے پر گئے اور اچھا کیا کیونکہ آج منطق کے اعتوار سے ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا پھر جب ہندوستان نے ہم پر جنگ مسلط کی تو بھی ہم نے مقابلہ کیا اور جہاں میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ اقوام اقوام عالم اور اقوام دنیا کے حوالے سے جب پاکستان کی طرف دیکھا جاتا ہے تو ہر سکرمش میں اور ابھی پلوما کے اعتبار سے بھی جب آپ نے جہاز گرا کر ایک پائلٹ کو واپس کیا تو یہ بھی وہ کوشش ہے دنیا کو مسلسل دکھانے کی دیکھو ہم امن چاہتے ہیں اور یہ قوم متحد ہو کر امن کی بات کر رہی تھی یہ قوم اس کے لیڈران اس کا میڈیا اس کے عوام سب لوگ ہی کہتے تھے کہ ہمن چاہتے ہیں اور ہندوستان کے اندر اس کے میڈیا اس کے عوام اس کے لیڈران سب یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے جنگ کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ آپ نے سیکھا اور وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا پناہ دی مہاجرین کو دہشت گلدی کا مقابلہ کیا آپ کی فوج نے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے آج یعنی آپ سپر پاورز کی بات کر لیں سب کچھ ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے مشرق وستہ کے اندر ڈالے کہا دنیا کو کہ ہم امن چاہتے ہیں امن لا نہیں سکے یہ صرف پاکستان ہے جس نے دہشت گلدی کا مقابلہ کرکر پاکستان کو ایک عظیم ملک کی طرف لگے یہ ہے وہ فخر کی بات یہ ہے وہ قوم جو بن رہی ہے جو فولادی ذہنیت بھی رکھے گی اور حمدلدی بھی لکھے گی انسانوں کے ساتھ آج جب ہم نے ہم بات کرتے ہیں ایک کیاون لاکھ کی تو آج چالیس پچاس مہاجرین امیگرنٹس کو میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیا جاتا ہے مگر قومیں ایکسپٹ نہیں کرتی ان کو لاتی نہیں ہے آپ کا بڑا دل ہے آپ نے امہ کو بھی دکھایا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور کتنا بڑا دل ہے آج میرا بھائی ملک ترکی بھی اسی آزمائش میں پڑھا ہے تقریباً پیتیس لاکھ شام سے مہاجرین اس طرف گئے ہوئے ہیں میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا کشمیر کے حوالے سے اچھا ادھر قوم بن رہی دیکھیں نا ہمارا کشمیر کے حوالے سے تناظر کے اندر دو ہی ملک سب سے اہم پاکستان اور ہندوستان اور کیا آپس میں بات ہوئی اسی تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ ہندوستان جو سیکلرزم کی بات کرتا تھا ساری قوم کو یک جہتی کی طرف لے جانا چاہتا تھا پاکستان سیکلر سٹیٹ نہیں ہے مگر اسلام کے ان اصولوں کا پابند ہے جس کے اندر ساری اقوام جب سٹیٹ بن گئی تو اس کے بعد ساری اقوام اور قائد اعظم نے جس کی خوب اکاسی کی سادر داکٹر آریف الوی نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی تقریب سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا علامہ اقبال کے نظریات کی ترویش میں انتہائی اہم کردار ہے قیام پاکستان کے بعد اس تحقام پاکستان کے جالے مسلسل گامزن ہیں یہ تھی اب تک کی پی ٹی وی تازہ ترین حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں خبرنامے کے ساتھ سٹے ٹیونڈ